جی ایٹ کلاس کیا حال ہے آپ لوگوں کا اس سے پہلے ہم نے آپ کے سلیبس کے جو پہلے چھے چپٹرز ہیں ان کے امپورٹن ٹاپکس پہ بات کی اب ہم لاسٹ تری چپٹرز جو ہیں آپ کے سلیبس کے اس کے امپورٹن ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جن میں سے لانگ یا شارٹ کویسٹنز آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر ٹین ہیٹ اینڈ ایٹس ایفیکٹس بچو اس چپٹر میں سے زیادہ تر شارٹ کویسٹنز پوچھا جائیں گے آپ سے اور شارٹ کویسٹنز کے لیے جو امپورٹن ٹاپکس ہیں وہ سورسز آف ہیٹ اس کے بعد ایکسپینشن اینڈ کونٹریکشن پیج نمبر وان تھرٹین وان فورٹین اینڈ وان فیفٹین اس کے بعد پوٹنگ ایکسپینشن ٹو ورک اور بائی میٹیلک سٹرپ کو ضرور اچھی طرح پریپیئر کر لیجئے گا اس کے بعد پیج نمبر وان ایٹین پہ دیکھئے ایکسپینشن آف وارٹر اور وارٹر کا جو اب نارمل بیہیویئر ہے فرام فور ڈگری سینٹی گریٹ ٹو زورو ڈگری سینٹی گریٹ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اس کے ساتھ ہی فروزن پانڈ آر لے اس کے بعد تھرمامیٹرز تھرمامیٹر کی کنسٹرکشن کیا ہے اور تھرمامیٹر کی ڈیفرنٹ سکیلز کونسی ہیں جس طرح ہم نے اس کو کلاس روپ میں ڈسکس کیا تھا تو یہ ایمپورٹن ٹاپکس ہیں جو آپ سے شارٹ کوئسٹن کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں ایکسسائز کوئسٹن تو آپ نے ہر چپٹر کے کرنے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر 11 پہ آجائیے لینزز لینزز میں سے کمپیریزن کنویکس اور کنکیو لینز کا اور ان کی ایمیج فارمیشن کنویکس لینز اور کنکیو لینز سے بننے والے ایمیج کیسے ہوتے ہیں اس کا بات سٹرکچر آف آئی آئی کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں آپ کو بریفلی ان کے بارے میں پتا ہو ریٹینا ریٹینا آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سے شارٹ کوئسٹنز ہیں اور کمپیریزن بیٹوین ییلو سپارٹ بلائنگ سپارٹ یہ کلیر ہو آپ کو آئی سائٹ پرابلم بہت ایمپورٹنٹ ہیں لانگ سائٹڈنیس اور شارٹ سائٹڈنیس کیا ہوتے ہیں اور دونوں کو آپ کیور کیسے کر سکتے ہیں اس پر کچھ ڈیوائسیز ہیں جن میں سے ٹیلیسکوپ بہت ایمپورٹنٹ ہوگی اس طفح کے لیے بائی نوکلرز پہلے بھی پوچھے گئے تھے آپ سے فرسٹر میں بھی ان کو پریپیر کر لیجئے اس کے بعد لاسٹ چپٹر ہے آپ کے سلیبس کا الیکٹریسٹی ان ایکشن اس میں سے جو چپٹر کی جو بیسکس ہیں جس کو ہم نے پلاسکو میں ڈسکس کیا تھا الیکٹریسٹی الیکٹرک فیلڈ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے ان کو ریوائز کر لیجئے پاور سٹیشن جنریٹرز بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ٹرننگ دی ٹربائنز اس کے جو ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ٹربائن کو ٹرن کروانے کے وہ آپ کو آنے چاہیے اور نیشنل گریٹ اگر یہ چیزیں آپ اچھی طرح پریپیر کر لیتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے لانگ اور شارٹ کوئیسٹنز جن آخری تین چپٹرز میں سے سیٹ ہو سکتے ہیں ایون ایم سی کیوز بھی آپ بہتر انداز میں اٹیمٹ کر لیں گے ہم نے اپنے سیلیبس کے تمام چپٹرز کے امپورٹنٹ یا متوقع لانگ اور شارٹ کوئیسٹنز کے حوالے سے جو مین ٹاپکس سے وہ ڈسکس کر لیے ہیں اب ہم لوگ ان میں سے کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ جو کی ٹاپکس جو ہیں ان کے بارے میں نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو ہم ریوائز کریں گے اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ریوائز کیا جائے تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ اس ٹاپک کو بھی ہم اپنے اس لسک میں شامل کر لیں شکریہ چاہیویز ٹاپک time ıyor موسیقی